مبارک دن ہے ایک مبارک مہینہ بزر گیا ہے اس طرح کی دعائیں اور میسیج آپ کی طرف سے پوری بان کو برسگیر کو اربع اجم کو فلسطین کو جہاں آج لوگوں کے پاس جیسے زیادہ اوپر ہے اللہ مسلمانوں پہ محمد مسلمان ہر جگہ تززک ہیں اس پر حالات سے گزر رہے ہیں وہ اپنا وطن ہو یا فلسطین ہو افسوس تو مجھے اس بات کہتا ہے کہ مسلمان حکومتیں فاموش ہیں جہاں پہ کہ فلسطین میں قتل غیرت ہو لوگوں کو شہید کیا ہے اللہ کرے کہ ان میں عقل آئے اور وہ جا گئے ہیں یہ انسانیت کا ختم قتل کیا جاتا ہے ہم لوگ فلسطین کے لوگوں کے ساتھ ہیں اور اللہ سے ہی دعا کر دی ہے تو ان کو اس مسئیبت سے نکالیں گے اور وہ بہتر دن دیکھ سکتا ہے اور ہمارا وطن ہے آباد رہیں اس میں سب قومیں جو رہتی ہیں وہ بھرچارے میں رہیں گے دوستی میں اور ہم دردی میں رہیں گے ایک دوسرے کو پہچانیں ایک دوسرے کے دین کو عزت کریں یہ ہماری سب سے بڑی دعا ہے اپنا ملک ہو سب کانٹینٹ ہو یا نیورنگ کٹنٹ پاکستان ہوئے جتنا ضروری ہے ہم ناوان یہاں کو جسٹیبوں میں میں سوچتا ہوں بہت ضروری ہے کہ ہم لوگ سب دوستی میں رہیں دوستی میں ہی ہم لوگ ترقی کر سکتے ہیں جتنا ہم دشمنی میں رہیں گے اتنا ہم لوگ ترقی نہیں کر سکتے ہیں اللہ کرے کہ وہ تبدیلی آئے ان کے دماغ پر کہ ہم نے دوستی میں رہ کر ہی آگے چلنا ہے اور ان وطنوں میں بھی دوستی کا ہی جو ہے طریقہ پہلا ہو ان کے لیڈروں میں ہو کہ آخرکار ہمیں بہتر دن دیکھنے ہیں اور جو جیلوں میں ہیں ان کو اللہ تعالیٰ جلد سے اپنے گھروں میں ملائے اور ان کے محلیت ہیں سبمیشن اپ پارمز ہونے والے ہیں کتنا آپ لوگ بھی یہ رکھیں سبمیشن اپ پارمز ہوں گے ایکشن پروسس کے حوالے سے جی ہم لوگ اسی ہفتے میں انشاءاللہ اور دو کینیڈیٹس کا بھی اعلان کر دیں گے اور آپ کے سامنے وہ سب آجائے ہیں آج رمضان کا مبارک مہینہ اقتدام پہ پہنچا اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں عید منانے کا موقع دیا آج میں اپنی طرف سے تمام اہل اسلام کو عید کی مبارک پہ دینا چاہتی ہوں اور ساتھ ہی میری سب سے گزارش ہے کہ جو اس کو ضرورت مند ہے جن کے پاس اسے کچھ بھی نہیں ہے ہمیں چاہیے مجھے چاہیے آپ کو چاہیے سب کو چاہیے ان کی مدد کریں اور دعا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اس وقت جو مسلم امہ ہے چاہے وہ فلسطین میں ہے چاہے دنیا کے کسی کونے میں وہ بہت مشکل حالات میں ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ فلسطین کو آزاد کریں فلسطین کو آزاد کریں فلسطین کو آزاد کریں اور جو ہم جمعہ کشمیر کے لوگ مشکلات میں فسے ہوئے ہیں ہمیں ان مشکلات سے آزاد کریں شکریہ باجی جمعہ تلویہ آج جامعہ مذہب باجی جامعہ مذہب بہت برا ہے ہم کنڈم کرتے ہیں یہ ایک مسلم اجارٹی سٹیٹ ہے پورے ملک پہ انہوں نے مسجدوں کو بسمار کرنے کا بیڑا اٹھا کے رکھا ہے اب یہاں جو مسجدیں اس کو بند کرتے ہیں جو بہت غلط ہے جو ہمارے مذہب میں مداخلت ہے یہ نہیں ہونا چاہی باجی باجی آج اہل اسلام کو ہماری طرف سے وقت کی طرف سے اور ہماری طرف سے عید کی بہت بہت مبارک ہے اللہ کا کرم رہا کہ یہ پاک مہینہ ماہ رمضان کا پاک مہینہ بڑے خوش اسلوبی سے گزرا اور اللہ نے اس پہ جو رحمتیں برسائی آج یہاں پہ درگاہ حضرت بل میں ہم سارے اکٹھے ہیں ہماری بہنیں ہمارے بھائی سبوں نے اچھے سے نماز عدا کی الحمدللہ اور پورے کائنات میں آج یہ منائی جا رہی ہیں ہماری طرف سے سبوں کو بہت بہت شیک یہ ہے نیک تمناوں کے ساتھ ہم دعائیں دے رہے ہیں کہ اللہ کرے کہ یہ عید جو آئی ہمارے پاس یہ ہمارے لئے امن خوشالی لے کے آئے دیکھیں وہ وقف کے کنٹرول میں نہیں آتی ہے میں ایز ای وقف چیئر پرسن یہی کہوں گی کہ یہاں بڑا مرکز ہے اللہ نے یہاں پہ سبوں کو یہاں پہ لائے آپ دیکھ رہے ہیں مرد و زن یہاں پہ نماز بڑے خوش اسلوبی سے عدا ہوئی یہاں پر اللہ کرے کہ ہم امن میں رہے تو سارے دروازے کھل جائیں گے